حکومت نے عوام پر پیٹرل بند گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ نئی قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا 117 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے فی لیٹر اضافہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا حکوم رانچور ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فور ہی واپس لیا جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فلف اور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار ہے اشیاء خورنوش دالیں گھیت سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان شہریوں میں تشویش کی لہر عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنظور ڈرگ لائرز فورم میدان میں آگئی وحدت روڈ پر اہم اجلاس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈراب شیخ اختر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپرل سے ملک بیر احتجاج کی دھمکی احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائیکارٹ پروفیسرز اینڈ لیکچررز اسوسییشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائیکارٹ اور کالیجز کے باہر دھرنے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے سادر پی پی ال اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نہ اساتذہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد بیو ای ٹی کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تصنیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکریٹری ایچ ایڈی نہیں اساتذہ جیٹی روڈ پر احتجاج کا بھی اعلان گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی سندر کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی حادثے میں کار سوار محفوظ ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا نمہ کورٹ پولیس کی کارٹ روائی آتش بازی کا سامان تنگیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامت دو ملزم گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارٹ روائی کی جائے گی پولیس سبز ازار کے علاقے بی بلوک میں فائرنگ ٹانگ پر گولی لگنے سے انتیس سالہ نبین زخمی جناس بطال منتقل زخمی نبین کے بھائی کے مطابق نبین جھگڑا چھڑوانے گیا جس پر ملزمان نے فائرنگ کی ملزمان میں یاسین وقار نصیر شامل نبین محکمہ پولیس میں بطا اور باربر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا سوچ بدلی نہ تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نیجو ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باغ پولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لواہکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ پھانے کے باہر شدید احتجاج پولیس اہل کار کی ٹھکائی کر دی اور احتکڑیوں میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹیس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اصد جعوید وڑا اس سینٹرل جیل فیست آباس سے سپریٹیننٹ کیمپ جیل لاہور تا یونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹیننٹ کیمپ جیل کو ماتل کیا گیا تھا بیروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکرٹری سمیت آلہ بیروکریسی کی آہم بیٹھ ہے چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت آلہ بیروکریٹ پی ٹی آئے حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبہ آئی و محکموں کی کارکتگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبہ بھر کے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز ڈائی جی آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری عثمان بزدار پنجاب کے کپتان ہیں جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹویٹ عالی سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا امدہ نظام ٹی وی وائ فائے سانڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نانسٹوپ جنہ ایکسپریس لاہور سے کاراچی چلی گئی ٹرین میں دو سو باسٹ مسافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کاراچی پہنچے گی پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کاراچی کا ٹکٹ چھہ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافہ کا بل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کر دیا مشیر وزیراعظم نائیم الحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گل جمعتہ انٹرچینج پر چیرمن پی اے اے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا لگایا شادرکاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو برپور مدد فراہم کرنے کا اعلان امریکی شہری رکسہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری الیکزینڈر سے ملاقات گورنر چاہری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگو افواج پاکستان سے ازارہ یک جہتی کا انداز پاک ویلز اور پی اے چے کے اشتراک سے پاک پوچ سے ازارہ یک جہتی کے لیے کار اور مرسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پاس تک ریلی میں شہریوں کی بھرپور شرکت چیئرمن پی اے چے یاسر گلانی نے بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرستان جمن اشات دین اسلام علامہ منیر رحمہ یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب الرحمان نے علامہ منیر رحمہ یوسفی کی آیادت کی صحتیابی کے لیے دعا کی مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے منیر رحمہ یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں سوی ناؤڈرن گیس کی ڈومیسٹک ویجیلنس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کر روائیاں شیرہ والا پروانہ کہنا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ لی تین کنیکشن منکتہ جرمانے بھی کیے گئے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناسو باٹھاسی فیصد اور آٹھویں کا ستا سی فیصد رہا لاہور کا کوئی طالبیرم ٹاپ ٹری پوزیشنز میں نہ آسکا لیہ کی طوبہ مریم اور اکارہ کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگڑ کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن موٹیویسنل سپیکر اور کوس ڈاکٹر شیوانہ مفتی نے ڈیفینس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتح کر دیا معروف گلوکار عارف لوہار اور بلال سعید کی بھی شرکر ڈاکٹر شیوانہ مفتی کہتی ہیں لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے وسائل پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں جنہ خدمت خلق اسوسیئیشن فلاہ انسانیت میں پیش پیش باغی جنہ میں ڈیر سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیکٹرن میاں داؤد افزل ڈپٹی میر میاں تاریک اور تابق ریکٹر مشتاق احمد کی بھی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول مارڈل ٹاؤن کی دیواروں پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے عام کا پیغام دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچ ماروز مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مر کر چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی باہار اور میوزک کے تڑکے نے محول کو اور خوبصورت بنا دیا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی صوبائی وزیر حسنہ ان بہادر دریشک نے انعماد سے نوازا اور حضرت مادولار حسین کے اس کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مت جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر دمال